مزمون لکھت تحریر جان ایلیا کتاب فرنود میں اس وقت جو کچھ بھی لکھنا چاہتا ہوں اگر وہ نہ لکھوں تو اس سے کیا فرق پڑے گا کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا لکھنے میں بھی وہی ہے جو نہ لکھنے میں ہے تو پھر سب لکھنے والے یہ بات جانتے ہوں گے کہ لکھنے میں کچھ بھی نہیں دھرا اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے اس کا آخر کیا نتیجہ نکلا وہ سب کچھ جو سوچا جاتا ہے اور وہ سب کچھ جو چاہ جاتا ہے آخر اس کا حاصل کیا ہے اگر میں نے کوئی ایسی بات لکھی جو پسند کی جائے تو اس سے فائدہ اور اگر میں نے کوئی مطلب اس طرز سے بیان کیا جس کی داد دی جائے تو اس کا حصول اور پھر یہ کہ جب ہم سفید سوچتے ہیں تو سیاہ دیکھنے میں آتا ہے جب دھنک کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو دھول ہاتھ آتی ہے اجالے لکھو اور اندھیرے پڑھو تو آخر اجالے لکھو ہی کیوں اچھائی کہو اور برائی سنو تو آخر اچھائی کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے ہاں یہ سچ ہے کہ انسانوں کا حق چھینا جا رہا ہے اور ہر طرف ایک دھندلی مچی ہے تم اس پر چیخ اٹھتے ہو میں بھوشتا ہوں کہ تمہارے چیخنے سے ہوگا کیا چیخے وہ جس کے سینے میں دم ہو اور پھر یہ کہ تم اپنی جان حلکان کر کے آخر کر بھی کیا لوگے تمہارے بس میں بھلا ہے کیا میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہ آئی کہ قلم کسنے والے اپنے آپ کو لوہ قلم کا مالک کیوں سمجھتے ہیں تمہاری مانتا کون ہے تمہیں گردانتا کون ہے جن کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے انہیں بولنے کا اختیار بھی کیوں ہے اور یہ بھی میں نے ایک ہی کہی میں جسے بولنا کہتا ہوں وہ بھی کوئی بولنے میں بولنا ہے بولنا تو یہ ہے کہ شنوائیاں بھی کہہ اٹھیں کہ ہاں کوئی بولنے والا بولا اور بستیاں پکار اٹھیں کہ ہاں ہم نے سنا اور ہم نے مانا اور فاصلے دور سے آواز دیں کہ ٹھہرو تمہاری مسافت ہم خود تیہ کریں گے اور دروازے خود چل کر آئیں کہ آؤ ہمارے اندر داخل ہو جاؤ اور اپنی آواز کو ہمارے چورہوں میں استعدہ کر دو کہ لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو کر زندگی کی گرمی قزب کریں پر ایسا بولنا خوش وقتی اور خوش باشی کا بولنا نہیں ہے یہ اس سچ کا بولنا ہے جو بولتا ہے تو پھر کوئی نہیں بولتا ہم سب جھوڑ بولتے ہیں اور اگر کوئی سچ بولتا بھی ہے تو سچ بولنے کی طرح کہاں سچ بولتا ہے ہاں میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو سچ بولنے کے دعوے دار ہیں وہ اس طرح بات کرتے ہیں جیسے کوئی انکہی کہنے والے ہوں اور بات یہ ہوتی ہے کہ انہیں کچھ کہنا بھی نہیں ہوتا یہ سچ نہیں بولتے سچ بولنے کی دھمکی دیتے ہیں اس لیے کہ ان کا مو سونے اور چاندی سے بھڑ دیا جائے اور ہوتا بھی یہی ہے اگر تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو کہو گے کہ یہ کوئی انسان ہے یا دمبا جو سچ کا دکھ سہتے ہیں اور جو اس دکھ کا بوجھ سہارتے ہیں ان کے بدن پر دمبو کی طرح چربی نہیں چڑتی فاقہ کشوں کی بستی میں تمہیں جو آدمی فربا دکھائی دے اس کے سلام کا بھی جواب نہ دینا کہ اس کا وجود پوری بستی کے حق میں ایک بد ترین بد اخلاقی ہے یہاں جو آدمی فربا ہے اس نے ضرور کسی اکھیر بدن والے کا حق مارا ہے اور جو اکھیر بدن والا ہے اس نے ضرور کسی لاغر کا پیٹ کاتا ہے اور جو لاغر ہے اس نے کسی ناتوا کے آگے سے روٹی اٹھا کر نگل لی ہے اور جو ناتوا ہے اس نے کسی بیمار کے ہاتھ سے لخمہ چھینا ہے اور جو بیمار ہے وہ ضرور کسی کفن چور کی خیرات پر زندہ ہے اے بھائی سچ تو یہ ہے کہ ہم سب کی زندگی دھاندلی اور دھوکے کا دھندہ ہے جو لوگ غریبوں اور محنت کشوں کا نام لے کر اپنے گرد مجمع لگاتے ہیں ان کی باتوں میں نہ آنا اور نہ ہمارے لکھے پر جانا کہ ہم سب جھوٹے ہیں جن کا حق چھینا گیا ہے ان کو بس اپنے ہی اوپر بھروسہ کرنا ہے ہم نے اپنی دانس میں جتنے سچ بولے وہ سب جھوٹ تھے سو اے دھوکہ کھانے والو اے خون کے گھونٹ پینے والو تم سب اپنے ہی اوپر بھروسہ کرو اور ان کی طرف سے چوکننے رہو جو اپنے آپ کو تمہارا چودری سمجھتے ہیں اپنا سچ خود بولو پھر دیکھنا کہ یہ جھوٹ بولنے اور بکواس کرنے والے بھی تمہارے دباؤں میں آ کر سچ بولنے لگیں گے رہا ہمارا بولنا تو ہمارا بولنا نہ بولنا برابر ہے ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ایک بار بولیں تو دس بار اس کی داد چاہیں رہی ہماری لکھت تو ہماری لکھت میں تو بس لبھانا ہی لبھانا ہے عالمی ڈائجسٹ نومبر 1972